اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایئر وائی ڈیوز نیٹورک میں ہوں محمد احسن پاپر شامل کرتے ہیں بہاولنگر سے سینئر ڈسٹرک رپورٹر محمد عظیم جوئے کی رپورٹ جو مطابق مینچن آباد میں پولس نے موجینہ روائیتی ہٹ کنڈے استعمال کرتے ہوئے ظلم اور بربریت کی بدترین مثال قائم کر دی تحصیل مینچن آباد کے نوہی علاقے روہڑی حاصل ساڑکو کے متاثرین نے اتجاج کرتے ہوئے میڈیا نمائندگان سے کہا کہ بغیر وارنٹ کے پولس ہمارے گھروں میں موجینہ داخل ہوئی اور نہ صرف چادر اور چار دیواری کا تقدس کو مال کیا موجینہ لاکھوں روپے کا گھریلوں سمان توڑ کر رکھ دیا بلکہ ہماری عزت و عبرو کو خاک میں ملا دیا حالانکہ ہمارے خلاف کوئی سنگین قسم کا مقدمہ نہ تھا غلام نبی والد محمد حنیف سکنہ جاڑیوالا نے ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کروا رکھی تھی مگر جانب داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے روایتی حد کنڈے ظلم اور بربریت برقرار رکھتے ہوئے ریڈ کے دوران گھنڈا گھردی کے بترین سال قائم کی گئی بغیر وارنٹ کے گھروں میں گھس کر چڑھائی کر دی اور تشدد شروع کر دیا تشدد سے ایک خاتون جام بہاک اور تین افراد شدید زخمی ہوئے مقتولہ کے برسہ نے لاش روڈ پر رکھ کر ٹائر جلا کر شدید اعتجاج کیا پولس مرتباد کے نعرے لگائے مقتولہ کے برسہ کا کہنا ہے کہ ہمارے گھروں پر اس طرح چڑھائی کی گئی جیسے ہم کوئی دہشتگرد ہیں جبکہ ہمارا تعلق انتہائی معزز گرانوں سے ہے واقعے کے اطلاع پر ڈی پیو موقع پر پہنچ گیا انہوں نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سائبرائی میں انکوائری ٹیم تشکیل دی دی ہے انکوائری ٹیم اٹھالیس گھنٹوں میں ڈی پیو اور زلہ بہاونگر کو ریپورٹ پیش کریں گے انتاثری نے وزیراعلا پنجاب سے اپیل کیا ہے کہ واقعے کا فوری نوٹس لیا جائے ظلم کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لاتے ہوئے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے موسیقی 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 بھالیا بارشوں نے ملک میں تیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب تک لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں یہ معصوم بچے یہ بے بس بہنیں یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کے فراہ دلانہ امداد کے منتظر ہیں وزیر آزم پاکستان محمد شہبا شریف کے سیلاب زدگان کے لیے مالی امداد کی اپیل آپ بھی سپیشل اکاؤنٹ جی ون ٹو ون سکس فور میں دل کھول کر امداد دیں اور اپنے ہم وطنوں کے زخموں پر مرہم رکھیں بہرون ملک مقیم پاکستانی وائی ٹرانسفر منی سروس بیورو منی ٹرانسفر آپریٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز کے ذریعے اتیاد بھجوا سکتے ہیں اندرونے ملک کمرشل بینکوں میں بھی نگد اتیاد جمع کروائے جا سکتے ہیں